سعودین اسی صاحب پر حملہ ہو سکتا ہے یا پھر مہوا مطرح جسے سب سے زیادہ بی جی پی چل کھاتی ہے ان پر حملہ ہو سکتا ہے یا پھر راہل گاندی کبھی بی جی پی کے لیے اگر خطرہ بنے ان پر حملہ ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا سوال اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ گھسے کیسے سوال یہ بھی ہے کہ یہ پارلیمنٹ موڈی جی نے بنایا کیسے ہے یہ آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے تصویر ہے اسے دھیان سے جب آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو پبلک گیلری ہے وہ سانسد یا سیٹ سے صرف چھے فٹ ہی اوچھا ہے جبکہ ایکچول میں پبلک گیلری کو دس بارہ فٹ اوچھا ہونا چاہیے کیونکہ کوئی بھی ویکتی اس جگہ سے فان کر کے نیچے کت سکتا ہے کوئی بھی ویکتی یہاں سے کت کر کسی بھی سانسد پر حملہ کر سکتا ہے چھوئی چاکو لے کر ان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کسی بھی سانسد میں کسی بھی پارلیمنٹ میں پبلک گیلری اوچھا بنایا چاہتا ہے لیکن موڈی جی نے اس کو نیچے کیوں بنوایا ہے کیا موڈی جی نے پہلے سے یہ پلاننگ کر کے رکھا ہے کہ کوئی بھی سانسد اگر بی جی پی کے خلاف کھڑا ہوگا اگر بی جی پی کے لئے خطرہ بنے گا تو ہم پبلک گیلری میں اس کو گھسوا دیں گے اور پھر وہاں سے اس کو کدوا کر کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے تو یہ بہت بڑا سوال بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے ہاں اب بات کرتے ہیں پننو کی یہ ہے خالستانی نیتہ جس کا نام ہے گرپتونت سنگھ پننو اس نے کچھ ہی مہینے پہلے کہا تھا کہ 13 دسمبر 2023 کو ہم پارلیمنٹ میں حملے کروائیں گے اور ٹھیک ویسے ہی ہوا اس خالستانی نیتہ کے بولنے کے بعد 13 دسمبر کو پارلیمنٹ میں حملہ ہوا لیکن فرق یہ ہے کہ یہ حملہ گرپتونت سنگھ پننو یعنی خالستانی نیتہ نے نہیں کروائیا بلکہ ان لوگوں نے پارلیمنٹ میں حملہ کیا بی جی پی نیتہوں کی مدد سے جن لوگوں کو بی جی پی سے ہی پرابلم ہے کیونکہ ان لوگوں نے بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگوائے انہوں نے کہا کہ یہ تانہ شاہی کی سرکار نہیں چلے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزگار ان کے لیے بہت بڑا مددہ ہے یعنی انہوں نے ویروت پرتشن کرنے کے لیے سیکیورٹی بریچ کر کے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر پورے بھارت کو ہی ہلا کر رکھ دیا اب یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ دوہزار ایک میں بھی دوہزار ایک میں بھی پارلیمنٹ میں حملے ہوئے تھے اور دوہزار تیس میں بھی پارلیمنٹ میں حملہ ہوا ہے دونوں بار بھی حملے میں دوہزار ایک میں بھی بی جی پی کی سرکار تھی اور دوہزار تیس میں بھی بی جی پی کی سرکار ہے اور ایک بات اور کومن ہے دوہزار تیس میں بھی بی جی پی نیتر کی مدد سے پارلیمنٹ میں حملہ ہوا اور دوہزار ایک میں بھی بی جی پی کی سرکار کے ہی نیتر طوے میں پارلیمنٹ میں حملے کروایا گیا دوزار ایک میں افضل گروہ جو کہ پارلیمنٹ حملے کا دوشی قرار پایا تھا اور افضل گروہ کو موت کی سزا سنا کر موت کی گھاڑ اتار دیا گیا ہے لیکن افضل گروہ نے جو لیٹر زاری کیا تھا اس میں دیویندر سنگھ کا نام سامنے آیا تھا یہ دیویندر سنگھ کے بارے میں افضل گروہ نے لکھا کہ دیویندر سنگھ نے افضل گروہ کو جیل میں پرتاریت کیا ٹوچر کیا اور زبردستی اس کو آتنگوادیوں کو دلی میں گھر دلانا دلی میں گاڑی کا انتظام کرنا زبردستی افضل گروہ کو ان تمام پارلیمنٹ میں حملہ کرنے کو لے کا شریعت بنایا گیا افضل گروہ اس میں زبردستی انوالف کیا گیا دیویندر سنگھ کے ٹوچر کی وجہ سے افضل گروہ نے آتنگوادیوں کو رہنے کا انتظام کیا اور آتنگوادیوں کے گاڑی کا انتظام کیا جس کے بعد دیویندر سنگھ کا کیاوہ میں بتاؤں گا سنگھ کون ہے آپ سمجھیں دسمبر دوہزار بیس کو دیویندر سنگھ پکڑا گیا دو آتنگوادیوں کو جمعون کشمیر سے دلی لے جاتے ہوئے اور دیویندر سنگھ کو رنگے ہاتھ پکڑنے کے باوجود بھی دیویندر سنگھ کے سارے مقدمے کو خارج کر دیے گیا کیونکہ دیویندر سنگھ وہی ویکتی ہے جو پلوامہ اٹیک کے دوران ڈیپیٹی سپریٹنڈین آف پولیس تھا اور اسی پلوامہ حملے کی ویسے دوہزار انیس کا الیکشن مودی جیت پائے ہیں تو دیویندر سنگھ مودی جی کے کافی خاص آدمی ہیں بیجی پی سرکار کے خاص آدمی ہیں دوہزار ایک میں ہوئے سنسد حملے میں بھی دیویندر سنگھ کا نام آیا پلوامہ حملے میں دیویندر سنگھ کا نام آیا اور دو آتنگوادی کو رنگے ہاتھ پکڑا گیا دیویندر سنگھ کے ساتھ اس کے باوجود بھی دیویندر سنگھ آج ازادی سے باہر کھولے گم رہا ہے تو اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہونے کے باوجود بھی دیش کے ہوم منسٹر امیر شاہ استیفہ دیں گے آپ سب کمنٹ میں بتائیے لیکن میرا جواب یہ ہے کہ یہ استیفہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ امیر شاہ کے اندر ذرا سا بھی شرم ہے کہ وہ استیفہ دے دے استیفہ وہ دیتا ہے جس کے اندر کلیجہ اور گردہ ہوتا ہے جس کے اندر شرمندگی اعلیٰ کام کیا ہمیں استیفہ دینا چاہیے لیکن امیر شاہ کے اندر کوئی دل کلیجی جگر نہیں ہے ان کے اندر کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ وہ استیفہ دے دے بلکہ ان کا آپ جب بیک گراؤنڈ پاسٹ پتا کرو گے تو کرمنل ریکارڈ سے بھرا وہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے بہت سارے مرڈر میں ان کا نام ہے تو یہ لوگ استیفہ دے دے تو یہ ہو پڑھے لیکن لوگ استیفہ دیتے ہیں امیر شاہ یا موڈی جیسے لوگ استیفہ نہیں دیتے ہیں تو امیر شاہ بلکل بھی استیفہ نہیں دیں گا اور ہاں اوائیسی صاحب کے جان پر اس وقت خطرہ ہے مہوہ مہترہ اور باقی وہ نیتہ جو بیجی پی نیتاؤں کے خلاب بیان دیتے ہیں ان کے جان پر بھی بہت بڑا خطرہ ہے اور ہم صرف اللہ سے اس وقت دعا ہی کر سکتے کیونکہ اوائیسی صاحب کو اگر کچھ ہوتا ہے تو دیش کا سمیدھان کو بھی بدل دیا جائے گا اور دیش میں مسلمانوں کو ووٹ دینے سے بھی روک دیا جائے گا اسی لیے اب آپ سب اس ویڈیو کو جتنا ہو سے کتنا زیادہ لوگوں تک پہنچائیے یوٹیوب کا الگردم کہتا ہے کہ جب کسی ویڈیو پر لوگ لائک کرتے ہیں اس کے لنک کو وارس اپ فیس بل شرگام پر شیئر کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو دھڑا دھڑا کمنٹ پر رکھتے ہیں یوٹیوب ایسے ویڈیو کو لاکھوں لوگوں تک پہنچائیے دیتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس کے لنک کو وارس اپ فیس بلک انشٹیگرام جیسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کیجئے اپنی باتوں کو دھڑا دھڑا کمنٹ پر رکھئے جو بھی حملہ ہوا ہے اس کو لے کر آپ کے جو بھی پرتکریہ ہے امانداری کے ساتھ کمنٹ پر اپنی بات کو رکھئے ہمارے یوٹیوب چینل دھا پارڈیگل کو سبسکرائب کیجئے بیل آکون گھڑ کیجئے اگر آپ سب اس ویڈیو کو ہمارے فیس بلک چینل دھا پارڈیگل نیوز پر دیکھ رہتے ہیں اسے لائک اور فالو کیجئے پانچ بڑے گروپ میں شیئر کیجئے اور مجھے دعا میں آدھا رکھیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ میں تھا محمد وفیصل صاحب اور آپ دیکھ رہتے ہیں